بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو کے اندر میرے چھے ڈسلائکس ہیں تو کائنڈلی اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی نہیں لگے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ڈسلائک کریں یہ آپ کا حق ہے پر کائنڈلی میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی نہیں لگے تو ڈسلائک تو کریں وہ آپ کی مرضی لیکن کائنڈلی فیڈ بیک پر مجھے بتا دیں کہ کیا چیز اچھی نہیں ہے تاکہ میں اس چیز کو امپروف کر سکیں اگر آپ پیار سے بتائیں گے تو میری فیلنگ بھی ہٹ نہیں ہوگی آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں چلیں سیدھے مددے کی بات پہ آتے ہیں اچھا انزمام کے پاس ایک بہت ہی یونیک انٹرسٹنگ بولنگ ریکارڈ ہے اور وہ کیا ہے کہ انزمام نے اپنے اوڈیائی کیریئر کے پہلے جو اوور کے اندر پہلی گیند کے اوپر یعنی کہ اپنی اوڈیائی کیریئر کی پہلی جو گیند وہ کرا رہے تھے اس پر لیجنڈری بیٹس مین بیسٹ انڈیز کے آپ نے گیس تو کر لیا ہوگا برائن لارا کو آؤٹ کیا تھا یہ کارنامہ انہوں نے انیس سو اکانوے نائنٹین نائنٹی ون اقبال سٹیڈیم فیصلہ باد میں کیا تھا اور موین خان نے پیچھے کارڈ بوہین کیچ کیا تھا برائن لارا کا تو میرے جو پرسنل خیال ہے برائن لارا جو ہے نا وہ تھوڑے ان زمام کے ایکشن سے ڈرگے ہوں گے اگر آپ نے ان زمام کا بالنگ ایکشن دیکھا ہو تو وہ ہلکا سا چل کے آتے تھے اور جس طرح جیولن نہیں پھینکتے اس طرح وہ بال پھینکتے تھے تو شاید برائن لارا کو لگا ہو کہ کہیں ان زمام ان کو گیندی نہ مار دیں تو وہ ڈر کے انہوں نے اپنی وکٹ دے دی ان کو اچھا میں نے ڈسکرپشن میں ان زمام کی بالنگ ایکشن کی ایک ویڈیو لگائی ہے اگر آپ دیکھ لیں تھوڑا سا فنی ہے مجھے تو لگتا ہے وہ تھوڑی سی چک کرتے تھے اچھا یہی ریکارڈ جو ہے تی ٹونٹی کے اندر وہ پاکستان کے آمیر یامین کے پاس ہے انہوں نے یہ ریکارڈ دوہزار پندرہ میں حاصل کیا تھا اور اپنے تی ٹونٹی کے اندر انہیں انگلینڈ کے خلاف جیسن روئے کو ال بی ڈبلو کیا تھا اور پاکستان کا یہ ریکارڈ ٹیسٹ کے اندر انتخاب آلم جو فواد آلم کے انکل ہیں ان کے پاس ہے انہوں نے آسٹریلیا کے کارنل مکڈالنڈ کو آؤٹ کیا تھا 1959 میں اور بولڈ کیا تھا ٹھیک ہے اب ویرات کھولی کے پاس بھی یہ ریکارڈ ہے اچھا ویرات کھولی is a much better baller than in zamaam اور انہوں نے بھی ایک great player کو آؤٹ کیا تھا وہ تھے کیون پیٹرسن اپنے تی ٹونٹی کے پہلے آور کی پہلی گیند کے اوپر ایکچول میں گیند تو وائٹ تھی میرے خیال سے اس کی ویڈیو میرے پاس اویلیبل ہے اس وکٹ کی وہ میں نے ڈسکرپشن پر دال دی ہے گیند انہوں نے کرائی وائٹ کرائی کیون پیٹرسن نے وائٹ مس کی لیکس ٹم کی وائٹ تھی مس کی بیلنس لوز کیا اور دھونین انہوں کو سٹم کر دیا تو quite amazing کہ دو great batsmen ان زمام اور ویرات کھولی کے پاس ایسا ریکارڈ ہے جو کئی بولرز گریف کرتے ہوں گے اچھا چلیں اب تھوڑے سے off topic ہو جاتے ہیں کیون پیٹرسن کی بات کر رہے ہیں تو کیون پیٹرسن جو تھے نا وہ میرے favorite player تھے اور اگر آپ نے کوئی batsman دیکھنا ہو جو spin کو english batsman جو spin کو اچھا کھیلتا ہو تو کیون پیٹرسن سے میں نے آج تک کوئی ایسا english batsman ہی دیکھا جو کیون پیٹرسن جیسا spin کو کھیلتا ہو اچھا دوہزار گیارہ کی بات ہے کیون پیٹرسن پاکستان کے UAE کے UAE میں تھے پاکستان پاکستان کے دورے میں آئے تھے matches UAE میں تھے تو test matches کے اندر عبدالرحمن نے ان کی خوب جسے کہتا ہے نا ٹھکائی لگائی اور ان کو کافی دفعہ اٹ کیا اور کافی مشہور ہو گیا کہ کیون پیٹرسن جو ہیں وہ الٹے ہاتھ کی spin کو اس کی لائن کو cover نہیں پات کر پاتے اور lbw ہو جاتے ہیں تو ایک قسم کے ان کے talent پر تھوڑا سا دھاگ لگ گیا تو اس test series جو پاکستان نے جیتی 3-0 سے اس test series کے اندر ایک famous match بھی ہے جو پاکستان نے انگلینڈ 150 chase کرتا جا رہا تھا اور پاکستان نے 176 پر میں احال سے انگلینڈ ساری team آؤٹ کرتی تھی اس series کے جو odeعز تھے اس کے اندر کیون پیٹرسن نے دو centuryans لگائیں ایک match نمبر تین اس میں انہوں نے 111 runs بنائے مہخصہ ناٹ آؤٹ تھے اور کیا ہی بہترین runs بنائے اس کے اندر انہوں نے دکھایا کلاس دکھائی اپنی غصے میں تھے اور کلاس دکھائی کہ کس طرح spin کو کھیلا جاتا ہے اور اسی series کے جو چوتھا match تھا اس میں تو انہوں نے spin option کو دھر کے رکھ دیا 130 run بنائے اور بہترین game کھیل اگر کسی batsman نے دیکھنا آؤ کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ gain کس طرف گھوم رہی ہے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے تو کیون پیٹرسن کی وہ دو اننگ جو انہوں نے یا 2008 کی ان کی انڈیا کے خلاف inning تھی جو انہوں نے کٹک کے اندر کھیلی اس میں بھی 111 run بنائے وہ دیکھ لیں کس طرح وہ آگے نکل نکل کے لائن کو پرک کے بال کی پیش پہ آکے کھیلتے تھے اور میک شو کرتے تھے کہ بال ٹپک آکے ان کا بلہ اس کو لگ جائے اور ٹائمی نہیں نہ ملے بال کو سپن ہونے کا اس کام میں وہ ماسٹر تھے اور اس کام ایک اور آسٹریلیا کے پلئئر ماسٹر تھے وہ مائیکل کلارک اور انہوں نے سعید اجمل کو اس طرح بہت زیادہ تنگ کیا چلیں تھوڑی سی آف آف ڈا ٹا ٹاپک ہوگئے لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کی یونیک کرکٹ انفرمیشن ہو یعنی یونیک کرکٹ ریکارڈ ہو تو پلیز کامنٹ میں ضرور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو پھر ہم آپ کے نام سے بنائیں گے اور آپ کو شاٹ اٹ دیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی پھر ملاقات ہوتی ہے